گزشتہ روز ٹرافک حادثے کا شکار پی ٹی آئی رہنما زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے شاکت علی لالکہ کل اہلیہ کے ساتھ اسلام آباد جاتے ہوئے ٹرافک حادثے کا شکار ہوئے تھے اسی پر بات کریں گے قاسم علی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم بتائے گا اس افسوسنا خبر کے حوالے سے جب بلکہ یہ کہ ایک انتائی افسوسنا ٹرافک حادثہ گزشتہ روز جویں اسلام آباد کے نزید پیش آیا تھا جس میں سابق صوبائی وزیر امیہ شاکت علی لالکہ جو اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تو اسے ٹرافک حادثے میں جو ہیں ان کی اہلیہ کا موقع پر ہی جانباک ہو گئی تھی اور خود سابق صوبائی وزیر امیہ شاکت علی لالکہ جو ہے وہ شدید زخمی کے اور لاہور کے ہسپتال میں زیرے علاج تھے لیکن شدید زخموں کے تابنہ لاتے ہوئے آج جو ہے امیہ شاکت علی لالکہ جو ہے وہ جانباک ہو گئے ہیں اور ان کی نمازی جنازہ جو ہے وہ کل دن دس بجے ان کے آبائی گاؤں چاکا میر لالکہ میں ادا کی جائے گی تو اس طرح یہ کل ایک افسوسناک ٹرافک حادثہ ہوا تھا جس میں صوبائی صوبائی وزیر امیہ شاکت علی لالکہ جو ہے قدر شدید زخمی اور ان کی اہلیہ جہاں پر ہو گئی تھی ان کا نمازی جنازہ کل ادا کیا گیا تھا اب جو ہے میر شاکت علی لالکہ جو شدید زخموں کے تابنہ لگتے ہوئے ہیں اسپتال میں دم توڑ گئے اور ان کی نمازی جنازہ کل دن دس بجے ان کے آبائی گاؤں چاکا میر لالکہ میں ادا کی جائے